اسلام علیکم خواتین و حضرات میں محمد سین انجم جرمنی کے شہر ایرلانگن سے ونس اگین آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج ہم جانے والے ہیں فرسٹ او فال جمعہ کی نماز پڑھنے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں جانا ہے نیکس جانا ہے یونیورسٹی کیونکہ ہماری ہے پریزنٹیشن اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں گروسری کروں اور گھر چلا جاؤں یا پھر یہ بھی چانس ہے کہ میں چلا جاؤں لائبریری کیونکہ ہمارے ہیں ایکزیمز اور ایکزیمز کی تیاری بھی کرنی ہے so these are the things جو مجھے آج کرنی ہے so let's see کہ آج کا سکیجول کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم دن گزارتے ہیں well کافی عرصے کے بعد آج آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور اس دوران ہوا کچھ یوں کہ میں پاکستان سے بھی ہوایا میں نے اپنی ایکزیمز بھی دے دیئے الحمدللہ لاس سمیسٹر کے ایکزیمز اچھے ہوئے تھے اس سمیسٹر میں آپ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجئے گا اور اب یہ سین ہے کہ موسم کی صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ہی چونکہ سبزہ ہی سبزہ تھا اب وہ سفید ہی سفید ہو چکا ہے اور ہر طرف برس باری ہو چکی ہے basically یہاں سنو فال کافی دنوں سے ہو رہی تھی لیکن آج نہیں ہوئی تو اس وجہ سے اس کو جو ٹریک ہے وہ کلیر کر دیا گیا اور چلنے کے قابل بن گیا otherwise یہاں پر چلنے تھوڑا سا دشوار ہو جاتا ہے اب ہم جا رہے ہیں بسٹوپ کی طرف اس امید کے ساتھ کہ جو بس ہوگی وہ ہمارے انتظار کر رہی ہوگی اور وہ جا نہیں رہی ہوگی لیکن ابھی بس آگئے مجھے بھاگنا پڑے گا سو بس کے اندر مجھے مل گئے میرے کچھ دوست یہ ہیں زین بھائی جو کہ ابھی آئے ہیں اور یہ ہیں ہمارے بھائی موسیل بھائی سو فائنلی ہم نے پڑھ لیا ہے جمعہ اور جمعہ پڑھ کے اب ہم ہو چکے ہیں فری آج تو ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ رشا مجھے کے اندر بھی لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے اور مجھے کے باہر بھی تو اس سے اندازہ لگائے جا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رشتہ اور یہ ابھی جمعہ پہلا تھا اس کے بعد جمعہ دوسری دفعہ پھر سے ہونا ہے جس طرح سے آپ کو بتائیے کہ یہاں پر مجھے دو دفعہ جمعہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکموڈیٹ کیا جا سکے سو اب سینگ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے دوستوں کا کچھ انتظار کریں گے اور دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد ہم جانے والے ہیں ٹیکنیکل فیکلٹی اپنی یونیورسٹی اور وہاں جا کر ہم نے دینی ہے آج ہماری ہے پریزنٹیشن فائنل پریزنٹیشن آف آر کوٹس ٹھیک ہے سو آج ہم دیں گے پریزنٹیشن اور پھر پریزنٹیشن کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتی حال ہوتی ہے سو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں بان آف پر اور یہاں سے اب ہمیں لینی ہے اپنی بس اور بس کو لے کر پھر ہمیں جانا ہے بس پر جانا ہے ہمیں اپنی یونیورسٹی اور یونیورسٹی جا کر پھر ہمیں دینی ہے پریزنٹیشن اب میں ہوں کافی نروس کے پریزنٹیشن کیسے ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے کچھ زیادہ خاص پریپیر نہیں کیا ہم نے صرف سلائیڈز بنا لی ہیں اور کہہ دیا کہ ہاں ہم کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا جلدی جانے والے ہیں اور جا کر پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ کچھ کریں گے پیکٹس اور پیکٹس کرنے کے بعد پھر ہم پریزنٹیشن دیں گے اور ہوفولی کہ پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی ان سے ملیے یہ ہے میرے کچھ گروپ میمبرز جو کہ میرے ساتھ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو یہ ہے حمزہ بھائی یہ ہے فیزان بھائی یہ ہے یاسر بھائی اور یہ ہے ہمارے وجہت بھائی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور یہ مجھے بتائے بغیر ہی بس پر چڑ گئے ہیں اب مجھے جلدی سے بس پر ہی جانا پڑے گا سو گائز ایس ٹائم ہم آ چکے ہیں آرکارڈن پر اور یہاں سے ہمیں انتظار ہے ہماری بس کا ہم نے پہلے لی تھی بس بان آف سے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری جو بس تھی وہ کسی اور ڈائریکشن میں جاری تھی تو ہم رک گئے آرکارڈن پر اور آرکارڈن پر رکھنے کے بعد ہم یہاں پر آ گئے ہیں اور یہ ہمارے کچھ دوست ہیں فیزان بھائی اور حمزہ بھائی ان کو لگ رہی ہے تھنڈ اس وجہ سے یہ آرکارڈن کے اندر جا کر کھڑے ہو چکے ہیں اور بس کا انتظار کر رہے ہیں سارو بھائی جیسے ہیں سو اس ٹائم بس کے اندر ہم سارے پریزنٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بول رہا ہے سو فائنلی اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں اپنی یونیورسٹی میں یہ ہمارے فیزان بھائی ہیں جو کہ تھنڈ میں بچارے کیا بھائی الحمدللہ کیسا موسم لگا آپ بھائی مجھے بہترین موسم لگا یہ نیچے جو برف ہے یہ بھی بہترین ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یونیورسٹی اگر میں آپ کو اس طرح سے دکھا سکوں ما شاء اللہ یہ کیا کرنے لگ رہے ہیں نہیں نہیں ماننا نہیں ہے درد ہوگی ٹھیک ہے نہیں میری جیکٹ میں جل گیا اچھا سین کچھ یہ ہے کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں لائبریری اور یہاں پہ بہت ہی اچھے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ برف گری ہوئی ہے اور خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا سین یہ ہے کہ ہمیں ایک رستے میں بھائی جان ملے ہیں جو کہ بھائی جان بہت گبرائے ہوئے ہیں اور گبرانے کی وجہ یہ ہے کہ کافی لوگوں نے ان کو ڈرائے ہوئے کہ یہاں پہ ڈگری مشکل ہے اور پڑھائی نہیں ہوتی ہے ڈگری سوچ کر لو یونیورسٹی سوچ کر لو یہ والے سین ہے تو بس اس کے اندر ہم ان کو کر رہے تھے بس میں گائیڈ ہمیں ابھی ہی بس میں ملیں اور اب ہم جا رہے ہیں لائبریری کیونکہ ہماری لائبریری نہیں یونیورسٹی کے اندر صرف پریزنٹیشن دینے سو یہ ہے منظر ہماری یونیورسٹی کا باہر سے ہر طرف برف ہی برف ہے کئی کئی جگہ سے انہوں نے برف کو ہٹا دیا ہے تاکہ ٹریک بان سکے جانے کے لیے ادھوائز یہاں پر برف ہی برف ہے سو اب ہم آگے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اور یہاں سے اب ہم جائیں گے اپنی کلاس میں پتہ نہیں کدھر ہے کلاس اور وہ دور ہے ہمارے دوست جا رہے ہیں سو لیٹس کو اور ان کو ملتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں پریزنٹیشن کے لیے سو اب ہم پہنچ چکے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور یہاں پر ہمارے جو گروپ ہے وہ بیٹھ کر پریکٹس کر رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کیا پریزنٹ کہنا ہے اور کیا کیا لائنے بولنی ہے سو ان سے میری سو اپنے سایر کو بتانے عوام اتنی ہونی نہیں ہے اور بس پریزنٹ کرنا ہے سو یہ ہے ہمارا موٹیف آج کا اور ہم اب پریزنٹیشن دینے والے ہیں پریزنٹیشن ہمارے وال زین اپنے سو جیسی سو ہمارے والزین تو سяч رابزنٹ کifall دیگر ناک burst ببانوں ببین آپ سو فائنلی اب ہم پریزنٹیشن سے ہو چکے ہیں فارغ اور اب ہم جانے والے ہیں واپس بان آف کی طرف اور سین کچھ اس طرح سے کہ پریزنٹیشن ماشاءاللہ سے ہماری بہت ہی اچھی ہو گئی ہے اور ہماری اتنی پریپریشن نہیں تھی بٹ ہم نے جو ٹاپکس تھے وہ کافی اچھے سے ایکسپلین کر دیا ہر بندے نے سیم ہی بات بار بار کر دیا اتنی دفعہ وہ بات کیے کہ سب کے سب جو ٹیچر سے وہ خوش ہو گئے اور یہ ہمارے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں یاسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ سارا جھوٹ بہو رہا ہے کیونکہ یاسر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری اچھی نہیں ہوئی میری اچھی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ گوڈ پریزنٹیشن سب سے آخر میں میں گیا تھا میرے جو ٹاپک لکھے ہوئے تھے نا جی جی جب اس نے وہی جب میں نے پڑھے ہیں اور وہ اس نے پڑھے ہیں تو اس نے کہا ہر چیز کا نچوڑ ہے کہ اس کو سار دیکھایا کہ یہ بہت اچھی ہے کیونکہ آخر میں میں نے ختم چیا تھا تھی جی جی اس کو ہم نے دیا تھا کہ اس نے پارٹ اوپ اصل میں سین کچھ ہی وہ تھا کہ ہم نے ان کو ڈیا تھا کہ پروز ان کونز بٹانے اور انہیں نے کوئی اور چیز بٹانا شروع کر دی اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں واپس گروسری کرنے کے بعد اپنی اکموڈیشن کے پاس اور ہمارے ساتھ آئے ہیں یاسر بھائی اور اب ہم نے یہاں پر بنانا ہے کھانا اور کھانا بنانے کے بعد پھر کچھ اور دوست بھی ہمیں جائن کریں گے اور پھر ہوگا دن کا اقتطام سو کل جب ہم پھر گھر پہنچ گئے اس کے بعد ہم نے بنایا چکن یخنی پلاو اور پھر یاسر بھائی، ادنان بھائی، سیف بھائی اور حمزہ بھائی کے ساتھ مل کر ہم نے مزے سے چکن یخنی پلاو کھایا سو ویڈیو کو کر لیتے ہیں اب اینڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ